اچھا میں یہ گاڑی سے اتر کے اگر پیدل بھی چل رہا ہوں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے کی جانب کوئی طاقت مجھے کھینچ رہی ہے یہ دیکھیں جی آپ کو ایکسپیرینس کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں پانی پھینکیں گے اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہ چڑھائی ہے لیکن یہ پانی واپس آنے کی بجائے یہ دیکھیں اوپر کی جانب جا رہا ہے ہم نے ایسی روڈ پر رکھی ہے اور یہ جا رہی ہے یہ دیکھیں اب روک ہے اسے ابھی دیکھیں دوبارہ یہ تک جاتی ہے کہ نہیں ابھی نیوٹرل سامنے روڈ سیدھا اور سپیڈ ہو گئی ہے جی ایٹی یہ دیکھیں جی ایٹی سپیڈ ہو گئی ہے ہلو بردر ہلو بردر قائفہ ہلو بردر ہلو بردر ہلو بردر ہلو بردر ہلو بردر نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ منورہ میں اور ابھی ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں وادی جن دوستو اللہ تعالی کی نشانیاں اور قدرت اس روح زمین پر جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں تو ایسی ہی ایک نشانی ہم دیکھنے جانے والے ہیں وادی جن اس وقت ہم مسجد نبوی سے نکلے ہیں یہاں سے ٹونٹی فور کلومیٹرز کے ڈسٹنس پہ ہے وادی جن اور تقریباً تھرٹی ٹو تھرٹی فائیب منٹس لگیں گے وہاں پر اگر آپ گاڑی کو بند بھی کر دیں پلکل سیدھے روڈ پہ نہ کوئی ڈھلوان ہے جسے ڈسینڈنگ کہتے ہیں یا اترائی کہتے ہیں کوئی وہاں پہ ڈھلوان نہیں ہے سیدھے روڈ پہ آپ گاڑی کو بند کر دیں وہ دس نہیں بیس نہیں ایک سو بیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ میں گاڑی جاتی ہے اس کا پرسنل ایکسپیرینس کریں گے وہاں جا کے ابھی تک صرف ویڈیوز میں دیکھا تھا اور سنا تھا پہلی دفعہ میں جا رہا ہوں اس کا پرسنل ایکسپیرینس کروں گا کہ واقعی کے گاڑی نیوٹرل ہو کے اتنی سپیڈ میں کیسے چلتی ہے تو ابھی جا رہے ہیں آپ کو راستے کی جرنی بھی دکھاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر یہ پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کریں جی تو عبادی جن جاتے ہوئے راستے میں البیک نظر آیا تو یہاں رک گئے ہیں حرم کے پاس جو البیک ہے وہاں کافی رش ہوتا ہے لینا کافی مشکل ہوتا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں آیا ہے کچھ ہلکا پھولکا کھاتے ہیں اور پھر اپنی جرنی دوبارہ سا سٹارٹ کریں گے بعد یہ جن کی طرف ابھی انٹر ہو رہے ہیں جی الڈیک میں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ رش تو ہے لیکن بہت ہی کم جی تو میں نے سپائسی جو نگٹس ہوتے ہیں ان کے اس کا آرڈر کیا ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں ان کے سپائسی نگٹس وہ جو بھائی میرے ساتھ ہیں انہوں نے کوئی عربیق میں آرڈر کیا مجھے سمجھ نہیں آئی شاید روست ہے یا شرمز ہے مجھے نہیں پیتا چلا لیکن میں نے سپائسی نگٹس کو آرڈر کیا ہے ساتھ ڈرنکس وغیرہ یہ دیکھیں کہ یہاں بہت ہی کام رش ہے لائک جیسے ہمارے وہاں مکڈانلز یا کی ایف سی ہوتا ہے دوست طرح یہ جی ہمیں آرڈر مل چکا ہے چیک کر رہے ہیں اوکے اوکے البیگ گوڈ؟ گوڈ میری گوڈ یہ جی آگئے ہیں آرڈر ابھی گاڑی میں بیٹھے کریں گے اوپن اوپن یہ سپائسی یہ میرا آرڈر ہے سپائسی میں نے صرف نگٹس کی ہیں زیادہ کھانے کا دل نہیں تھا یہ دیکھیں سپائسی اندر سے ہی رڈ ہوتے ہیں یہ دیکھیں آرڈر انہوں نے ابھی نگٹسی آرڈر کی ہیں لیکن یہ سپائسی نہیں ہیں ابھی راستے میں چلتے ہوئے یہ پھر کھائیں گے تو ابھی دوبارہ سے اپنے جرنی کا سٹارٹ کر رہے ہیں وادی جن کے طرح ماشاءاللہ سے وادی جن کی جانے برما دواں ہیں تقریباً آدھا سفر ہو چکا ہے دوستو جس طرح انسان اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس طرح جن بھی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور یہ دونوں وہ مخلوق ہیں جنہیں ارادہ اختیار دیا گیا ہے اور قیامت والے دن ان دونوں مخلوقات سے پوچھا جائے گا حساب لیا جائے گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں وادی جن جنوں کا آمنہ سامنا کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ مدینہ منورہ سے آپ باہر نکلیں تو اس قسم کیا پھر ماحول ہوتا ہے یعنی ریگستان اور خوش پہاڑ اور تبتی دھوب ہے اس وقت تو آپ یہ دیکھیں یہ محول ہے یہاں پہ ابھی بس انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے وادی جن تو پھر ایکسپیئرینس کرتے ہیں گاڑی کا اچھا فرنڈز یہ ہم پہنچ چکے وادی جن یہ آپ دیکھیں کہ یہاں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں یہ جو ڈیزرٹ میں بائک بھگائی جاتی ہے یہ بھی آپ پھرنڈ پہ لے کے یہاں سے بھگا سکتے ہیں یہ ہی نہیں کہ صرف آپ یہاں پہ یعنی وہ کارک ایکسپیئرینس کرنے آئیں کہ کار کیسے بند ہو کے چلتی ہے یہاں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز بھی آپ کر سکتے ہیں پھر کچھ کیمز بھی لگائے ہوئے ہیں چیئرز بھی رکھی ہیں یہاں بھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے کوئی خاص یہاں پہ رش نہیں ہے اور یہاں پہ لگتا ہے کہ بائیکنگ کافی لوگ کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ آپ اور یہ شروع ہو چکی ہے وادی جن ابھی تھوڑا سا آگے سے ہم اپنی کار کو نیوٹرل کر دیں گے یہ دیکھیں جی آپ کو ایکسپیئرینس کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں پانی پھینکیں گے اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہ چڑھائی ہے یہ دیکھیں اپر کی جانب جا رہا ہے یعنی اسے واپس آنا چاہیے لیکن یہ چڑھائی کی جانب جا رہا ہے پانی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بوتل ہے اور یہ کس طرح سپیڈ سے جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایسی روڈ پر رکھی ہے اور یہ جا رہی ہے یہ دیکھیں اب روک ہے اسے ابھی دیکھیں دوبارہ یہ دیکھیں یہ خود با خود اتنی سپیڈ سے یہ بوتل اور یہ کوئی چھوٹی بوتل نہیں ہے بہت ہی بڑی بوتل ہے لیکن یہ دیکھیں کہ کس سپیڈ سے یہ خود با خود جا رہی ہے تو یہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے جو یہاں پہ کی ہے یہاں بھائی ہیں جو روک کے یہ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اوکے تینکیو برادر تینکیو آپ بانگلہ دیش؟ بانگلہ دیش بہری گوڈ یہ ہے جی وادی ہے جن اچھا میں یہ گاڑی سے اتر کے اگر پیدل بھی چال رہا ہوں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے کی جانب کوئی طاقت مجھے کھینچ رہی ہے یعنی آگے قدم اٹھانے میں نورمل سے کچھ زیادہ ہی زور لگ رہا ہے اب کیا پتہ کوئی گریوٹیشنل ایشو ہے مگنیکٹک ایشو ہے یا کیا ہے لیکن یہ واقعی یہاں اچھا ایک اور شوگل آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیمل رائیڈنگ اور ہارس رائیڈنگ کا سمان بھی یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں جی یہ وادی جن کے پہاڑ یہ دیکھیں جی ہم نے کار کو اس وقت بلکل نیوٹرل کر دی ہے یہ کوئی ریس پہ پاؤں نہیں ہیں آپ دکھائیں اور یہ دیکھیں جی یہ کار چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے تقریباً اس وقت تیس کی سپیڈ میں ہیں اور سامنے اگر میں آپ کو روڈ دکھاؤں تو یہ بلکل ہی سیدھا روڈ ہے یعنی جسے ڈیسینڈنگ ڈھلوان یا ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ میں آپ کو بلکل حقیقت بتا رہا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ نیوٹرل کار ہے یہ نیوٹرل پہ ہے یہ میٹر کے اندر سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ سمی بھائی نے اپنی ایک ٹانگ پراخ لی ہے ریس والی اور برادر ہاو کار اس رننگ ویداوٹ ریس مکنہ تیس یہ بڑھا رہے ہیں کہ جن مکنہ تیس کوئی لگایا ہوا ہے یعنی میگنیٹک کوئی ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی جیسے جیسے گاڑی کی سپیڈ تیز ہوگی آپ کو دکھائیں گے ابھی فی الحال یہ فورٹی کی سپیڈ میں پہنچ چکی ہے گیر نیوٹرل ہے ریس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن گاڑی ہے کہ وہ مسلسل سپیڈ پکڑتی جا رہی ہے اور بلکل ہی سیدھا روڈ ہے یہ اگر میں آپ کو مزید زوم کر کر دکھاؤں یہ دیکھیں جی یہ بلکل ہی سیدھا روڈ ہے اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ڈھلوان ہو یا وہ ہو یہ دیکھیں جی نیوٹرل گاڑی سپیڈ سکسٹی سکسٹی کی سپیڈ میں پہنچ چکا ہے یہ ایک سو بیس کی سپیڈ تک جائے گی یہ دیکھیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں مسلسل گاڑی چلتی جا رہی ہے اور سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی یہ سمی بھائی مزے سے برادر ویڈاوٹ پٹرول رننگ کار ایٹھ ہاو مچ فاسٹ رننگ کار ہون ہنڈرڈ ہون ہنڈرڈ اوکے تو دیکھتے ہیں جی یہ ہون ہنڈرڈ تک جاتی ہے کہ نہیں ابھی نیوٹرل سامنے روڈ سیدھا اور سپیڈ ہو گئی ہے جی ایٹی یہ دیکھیں جی ایٹی سپیڈ ہو گئی ہے نیوٹرل گاڑی ہے سیدھے روڈ پر اور یہ چلتی جا رہی ہے گاڑی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جتنی پٹرول کی پرائزز ہائی ہیں تو یہ پاکستان اگر پورا ہی بات یہ جن بن جائے جہاں گاڑیاں خود بخود چلیں تو کیا ہی بات ہے ابھی سمی بھائی مزہ لے رہے ہیں ویڈاوٹ ریس لیکن یہ تھوڑا سا اس طرح کا رسکی بھی ہے کیونکہ اچانک سپیڈ اپ دیکھیں جی یہ ہنڈرڈ کراس کر گئی ہے سپیڈ اور نیوٹرل گاڑی انڈرڈ سپیڈ فرس ٹائم ان مائی لائف یہ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں اس طرح کہ اتنی سپیڈ میں کوئی گاڑی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی اور ویڈاوٹ ریس نیوٹرل بلکل اب دیکھیں جی یہ ون ٹونٹی ہو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی ایک نشانی ہے بے شک اس کائنات کا ایک پتہ نہیں ہل سکتا تو وہ چاہے تو نیوٹرل گاڑی کو ایک سو بیس کی سپیڈ میں یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ ابھی اور مزید میرے خیال میں کہ گاڑی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ یہ الارم بچتا ہے کیونکہ ون ٹونٹی سعودی عرب میں میکسیمم سپیڈ الارم بچنا شروع ہو گیا کہ ون ٹونٹی سے گاڑی اوپر جا رہی ہے اور نیوٹرل اور سمی بھائی ہاس رہے ہیں یار سبھی بھائی خیال کرنا که گاڑی لگنا جائے بِی کیئر فول برایدر بی کیئر فول اوکے یہ دیکھیں جی ہم نے ایکسپیرینس کیا اور اگر کافی دفعہ آپ مزا لیتے ہوئے یہاں پہ کیرفل رہنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایک تو گاڑی کو آپ خود بگا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر گاڑی خود بخود چل رہی ہوتی ہے اور روڈ بھی دیکھیں کہ تھوڑا سا خطرناک ہے موڑے ہیں ناو فینش میکنیکٹی ناو ناو فینش اچھا ابھی نہیں ہوا جی فینش یہ دیکھیں جی ہم نے اس پہ گاڑی بالکل روک لی تھی لیکن اب پھر سے گاڑی کی سپیڈ اوپر جانے لگ گئی ہے گیر اگین نیوٹرل ریس کا کوئی نام و نشان نہیں اور گاڑی پھر سے جی ففٹی تک پہنچ گئی ہے بالکل سیدھے روڈ بھی حالانکہ تھوڑی سی چڑھائی ٹائپ ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ اسے اترائی کہہ سکیں تھوڑی سی چڑھائی آپ کو فیل ہوتی ہے جیسے میں دیکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکہ تھوڑی سی چڑھائی ہے اترائی نہیں ہے یہ دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں کوئی ان پہاڑوں کی وجہ سے کوئی مگنیکٹک فیلڈ یہاں پہ بن رہی ہے تو ابھی اللہ جانے کی یہ کیا ہے بارال یہ بھی ایک عجوبے سے کم نہیں ہے کہ نیوٹرل گاڑی اور کافی دیر سے نیوٹرل ہے میرے خیال میں کہ فور ٹو فائیو کلومیٹرز ہم کر چکے ہیں ابھی دیکھیں اگین یہ سیونٹی پر جا چکی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مزید برادر ہاو فور اسے پر جا چکی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مزید برادر ہاو فور ہے اسے پر جا چکی ہے ٹو کلومیٹرز ٹو کلومیٹرز ٹو کلومیٹرز انہوں نے مجھے بتائے کہ یہ جو مگنیکٹک فیلڈ یا جسے یہ کہتے ہیں یہ دو سے تین کلومیٹر پر مشتمل ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جی دوبارہ سے گاڑی نیوٹرل پہ ہی ابھی ہم نے بلکل روک دی تھی لیکن دوبارہ سے ایٹی کی سپیڈ پر چلی گئی ہے روڈ بلکل سیدھا ہے یہ این این وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پہ نہیں ہے این پہ ہے آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں جی دوبارہ سے نائنٹی کو ٹچ کر رہی ہے گاڑی ماشاءاللہ بلکل سیدھے روڈ پر ابھی ہم جاتے جا رہے ہیں یہ تقریباً جی دس منٹ ٹریول کرتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن گاڑی یہ دیکھیں ہنڈرڈ کی سپیڈ پر چل رہی ہے ابھی تک کوئی ریس کا نشان نہیں نیوٹرل گاڑی ہنڈرڈ کی سپیڈ پر بلکل سیدھے روڈ پر تو ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا آگے سو یا ٹو ہنڈرڈ میٹرز کے بعد یہ گاڑی خود با خود اس کی سپیڈ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور گاڑی رکنے لگ جائے گی جیسے ہی یہ جو جو بھی قوت ہے جو اس گاڑی کو چلا رہی ہے جیسے ہی وہ ختم ہوگی یا جو بھی میگنیٹک فیلڈ ہے اب یہ دیکھیں جی یہ وہ ایریا ہے یہاں سے یہ اب گاڑی خود با خود ہی سٹاپ ہونا شروع ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ اس کی ایٹی پر ہے ابھی دیکھیں جی یہ ایٹی سے اب سپیڈ آہستہ استقام آ رہی ہے فیفٹی پر آ گئی ہے اور روڈ ابھی تک بیسے ہی ہے یعنی روڈ میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی لیکن یہ سپیڈ کم آنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نیچے آ رہی ہے سپیڈ اور ریس پر کوئی پاؤں نہیں ہے ابھی تک ہم نے نیوٹرل ہی رکھی ہوئی ہے پیشے پندرہ منٹ سے یہ دیکھیں جی ریس دیکھیں انہوں نے دکھایا کہ نیوٹرل ہے کیونکہ نیوٹرل پہ آپ جتنی بھی ریس دو تو اب وہ اب دوبارہ سے جی ہم نے ابھی ڈی پر گاڑی ڈال دی ہے اور اب یعنی نارمل جس طرح گاڑی چلتی ہے اس پہ ہم آ گئے ہیں آسیب زدہ گھر کا میں وہ در ہوں محسن دی مک کی طرح چاٹ گئی جسے دستک کی تمنا دوستو یہ تھی وادیے جن کی ایک یونیک ویڈیو تھری ڈیفرنٹ ایکسپیرینس میں نے آپ سے شیئر کیے امید کرتا ہوں کہ یہ یونیک ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئے مقام پر تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ